سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرمہ اور آج ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں ایک اور شاندہ سٹاک بجاج آٹو کے بارے میں دیکھیں یہاں پر ڈسکشن کریں گے کیا ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہمیں لے کر چلنی چاہیے تیس دسمبر کے لئے تو شروع کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں بات کریں لاسٹ ٹریڈ ایٹ پرائز کی تو اکتیس سو پچھتر روپے پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک دکھائی دیا دیرے دیرے پوزیٹیوٹی سٹاک میں بنتی دکھائی دی رہی ہے بات کریں ڈیلیبربل کونٹیٹی کی تو اکتالیس پرسنٹ کے قریب ڈیلیبربل کونٹیٹی سٹاک میں اٹھائی گئی تو اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے چارٹس کے بارے میں یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے بجاج آٹو کا ڈیلی چارٹ ہم نے لگایا ہوا ہے اور لگاتار سٹاک میں گرابٹ کا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی ہم دیکھیں تو نیچے کی طرف ایک امپورٹنٹ سپورٹ بجاج آٹو میں ڈیلی ٹائم فریم پر بنا ہوا ہے اور یہ امپورٹنٹ سپورٹ تین ہزار انتیس روپے کا ہے آپ کو دیکھیں اس لیول پر بلکل دھیان بنا کر چلنا چاہیے آپ چاہیے تو ایزا سٹاپ لاؤس بھی اس لیول پر لگا کر چل سکتے ہیں دوستو بات کریں اوپر کے ٹارگیٹس کی دیکھیں یہاں سے اگر اچھی کاسی تیزی اوپر کی طرف بجاج آٹو میں دیکھنے کو ملتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ جلد ہی پتیس سو پچاس روپے کا آپ کو اچیو ہوتا ہوا دیکھنے والا ہے بجاج آٹو کے اندر تو دیکھیں بتیس سو پچاس روپے کا ٹارگیٹ آپ اوپر کی طرف لے کر چل سکتے ہیں بجاج آٹو میں دوستو آپ بات کریں یہاں پر فریش پائنگ کی تو دیکھیں یہاں پر سیلنگ پریشر سٹاک پر ہاوی ہے اس وجہ سے بلکل بھی سجیشن ہم آپ کو نہیں دیں گے کہ یہاں پر ابھی آپ فریش پائنگ کریں تو تھوڑا ویٹ ابھی آپ کو کرنا چاہیے فریش پائنگ کے لئے لیکن اگر آپ کے پورٹ فولیو میں سٹاک شامل ہے تو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں اور سپورٹس کا بلکل دھیان رکھیں یہی سٹریٹیجی آپ کو بنانی ہے اس سمیں پچاس آٹو کے اندر آپ چاہے تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں دوستو یہی بتانے کے لئے ہم نے ویڈیو نہیں تھی یدی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھرنیواز